بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ظاہر ہے امپورٹڈ مال ہے تو پھر امپورٹڈ چیزیں مہنگی بھی ہوتی لیکن اس وقت ہم اس وقت کیا ہم خربوضہ منگاتی ہے ابانستان سے ہے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس کے موافق ہم اگا سکے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پر کمیشن کتنا آتا ہے مزدوری کتنا کٹتے ہیں اور کس طرح اس کی نیلامی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو ایسے معلوماتی ویڈیوز پسند دے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس میں شیئر کیجئے تاکہ ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ سکے اور لائک دینا نہ بھولیے کمنٹ میں اپنے رہ کے اظہار ضرور دیجئے آپ کے شہروں میں آپ کے نزدیک کیا ریٹ چل رہا ہے چلے بسم اللہ کرتے ہیں بین لقوامی فروٹ منڈی کے جانب چلتے ہیں مخترم دوستو اس وقت نیلامی جاری ہے ادھر بھی آپ کو لے کر جائیں گے لوگ خرید کر یہاں اسی طرح ڈیری لگاتے بلکہ اس گاڑی کا سارا اترا ہوا مال یہ لگا ہوا ہے دس دس دان دانے ہیں اور ایک دانہ آپ کو تقریباً تقریباً پانچ سو روپے چھ سو روپے کا پی دانہ پڑ رہا ہے اس میں جو بڑے دانے ہیں اسی صاحب سے بک رہے ہیں لگ بگ سو ایک سو بیس روپے کلو ماشاء اللہ خربوزی کی نیلامی ایسی ہی ہوتی ہے دس دانی نیچے اتار کر زمین پر رکھتے اور اس کے بعد نیلامی شروع ہو جاتی ہے پانچ ساڑھے پانچ ہزار روکے تک یہاں نیلامی جاری ہے ماشاء اللہ کافی بڑی منڈی دی ہے خربوزی کی لائ ایک سو اسی کا جی ایک سو ستر روپے کا بگیا ڈیری یعنی دس دانے تو یہ ستر سو روپے بن گئے اور ستر سو بیس انہوں نے کاٹی بیس روپے کمیشن صورتحال فروٹ مارکیٹ کے یوں ہیں ماشاء اللہ کہ کافی زیادہ خربوزہ لگے لیکن یہ کافی زیادہ نہیں ہے کافی زیادہ اب ہوگا تو پھر یہ آپ کو سستہ ملے گا اس وقت باہر مارکیٹوں میں دو دھائی سو روپے تک کلو مل رہے ہیں جبکہ یہاں فروٹ مارکیٹ میں آپ کو یہ کافی سستہ ملے گا پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دس دانی لینے پڑیں گے تب کہیں جا کر اب یہ آپ کو ایک دانہ اسی حساب سے ملے گا تقریبا ایک سو پچاس ساٹھ سے لے کر چار سو پن سو روپے تک ریٹ چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹے دانوں کے ایک سو بیس ایک سو تیس روپے بول رہا ہے پی ڈیری وہ جو پی لے رنگ کا پڑا ہے ایک سو تری جو کہ کافی کم ریٹ ہے اور منڈی میں کم ریٹ ہے میرے محترم دوستو کافی زیادہ گاڑیاں کڑی ہے ماشاءاللہ ہر جانب یہ بیک سائٹ پر بھی آٹھ دس گاڑیاں کڑی ہے اور اس وقت آپ کو بہترین خربودہ تقریبا ایک سو بیس ایک سو تیس تک کلو پڑ رہے ہو سکتا ہے کہیں ٹاپ کلاس کے ایک سو پچاس بھی پڑ رہو اور کم سے کم ریٹ جو ہے وہ تقریبا پچاس ساٹھ روپے کلو کے حساب سے ہے باہر یہ کافی مہنگا ہے تو اگر آپ کو سستہ لینا ہے اور جو ریٹ ہم دے رہے ہیں تو آپ کو فروٹ مارکیٹ اسلام آباد آنا پڑے گا بہت شکریہ میرے دوستو تربوز مارکیٹ سے اتنی خبری کافی ہوگی انشاءاللہ روزانہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ایسے معلومات شیئر کریں گے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے لئے خصوصی دعائیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد